اسلام علیکم دوستو میں اس وقت ملیر ایکسپریس ریپے کھڑا ہوں جہاں پہ یہ ترکیاتی کام جاری ہے یہ چھے لینے بننی تھی ابھی کچھی شرک ایک بنا دی گئی ہے جو اپنے کام کے لیے لانے کے لیے گاڑی آ سکیں ترکیاتی کام ہو سکیں جس کی وجہ سے یہ سیدھی جا رہی ہے قائدہ باد اور یہ اس طرف جا رہی ہے یہ سیدھی ڈیفینس قیوم آباد تو یہ قائدہ باد سے جایا گی سیدھی نئی نیو ڈی ایچے بنی ہے اور بیریہ ٹاؤن کی طرف اس طرف وہاں تک یہ سڑک جانی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ترکیاتی کام جاری ہے یہ دیکھیں یہ اکب میں مکانہ آتے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ گھر ٹوٹیں گے پورے شارے تو پپلس پارٹی کی حکومت نے پپلس پارٹی یعنی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ بچارے اتنے لوگ پہ گھر ہو جائیں گے مہنگائی ہے اور لوگ ابھی لوگوں کو کہیں اور شفٹ کریں گے تو ان کو اتنی ساری رقم کہاں سے دینی پڑے گی اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ گھر یہی پہ ہی رہیں گے ندی کے اندر انہوں نے چھے لینے بنانے کا فیصلہ کیا یہ دیکھیں آپ پوری یہ لین جا رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ جب بن جائے گا تو کراچی کے لوگوں کے لیے ٹریفک بھی کم ہو جائے گی سب یہاں سے سفر کریں گے در ادر سے تو ماشاءاللہ میرے خیال سے یہ سب کے لیے اچھا منصوبہ ہے یہ تازہ ترین اپ ڈیٹیں میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسلام علیکم دوستو اس وقت میں موجود ہوں ملیر ایکسپریس ریپر جو کہ ابھی ملر ٹاؤن شاہ فیصل وارے ایریا سے کچھی سڑک بن چکی ہے جس پر گاڑیوں کی کچھ حام درف بھی جاری ہے اور لوگ بھی یہاں پہ آ کر گھوم پھر رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں یہاں پہ کہ کیسے بنا ہوا ہے یہ تو ایک کچھی سڑک انہوں نے بنا دیئے میں وہ آپ کو یہ سامنے دیکھا رہا ہوں یہ دیکھتے جائیں آپ یہ کچھی سڑک بن چکی ہے مگر پہلے تو یہاں پہ بہت ہریالی تھی اور گندہ پانی جمع تھا انہوں نے صاف کر کے یہاں پہ کچھی سڑک ایک بنا دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرف اب یہ کھیل کا میدان فلال بن چکا یہ لوگ میں کتنے جمع ہو چکے یہ دیکھیں یہ پوری چھے لینے بننی ہے ایک جانے والی تین جانے والی تین آنے والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قیوم آباد سے ڈی ایچ ہے جو بیریہ ٹاؤن سے آگے بنا ہوا ہے نیو ڈی ایچ ہے وہاں تک یہ روڈ جائے گی ایکسپریس میں جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں کچھی سڑک پہ گھوم رہا ہوں یہاں پہ سفر بھی کر رہا ہوں بائیک پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھے لینے بننی ہے ماشاء اللہ بہت تیزی سے کام جاری ہے یہ سام میں یہ دیکھیں سیدھا روڈ جا رہا ہے یہ قائد آباد کی طرف پہ یہاں پہ یہ کام جاری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گاڑیاں چل گئی ہیں یہ دیکھیں درکیاتی کام جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرک بھی آ رہا ہے پانی کا جو راستہ سیدھا کر رہا ہے یہ کام جاری ہے کتنا تیزی سے مشین کی کام جاری ہے یہ دیکھیں کتنا وی آئی پی بنا ہوا ہے اگر یہ مکمل بن گیا تو اس سے کراچی میں ٹریفک بھی کم ہو جائے گی زیادہ تر لوگ جو ہیں ہیدر آباد ڈیفینس صدر سے ادھر سے جانے والے کئی علاقوں سے کورنگی ہو گیا وہاں کے لوگ جو جاتے ہیں پنجاب کراچی ہیدر آباد دیگر شہروں لارکانا ادھر 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 تھٹا بدین تو اسی راستے سے جا سکیں گے اب میں گھما رہا ہوں تو یہاں سے تقریباً ڈی اچھے بیریا ٹاؤن تک قیوم آباد سے تقریباً بیس منٹ میں بندہ پہنچ جائے گا بیسے ڈیڈ گھنٹہ لگتا تھا کراچی میں ٹریفک بھی جام ہوتی تھی یا روڈ بلاک ہوتی تھی تو لوگ پریشان ہوتے تھے اب کسی کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جلدی میں سڑک بن جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں